السلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں یہ فریزر پوری سردی جو ہے وہ صاف نہیں ہوا تھوڑا اس میں ٹھہر اور ٹھہر جو ہے وہ برف جمی ہوئی ہے تو میں نے فوچھا درمی آنے سے پہلے پہلے اس کو اچھی طرح سے صاف کرالوں دراصل پریچ تو نیچے سے میں ہارلی دو تین ہفتے بعد صاف کروا لیتی ہوں لیکن فریزر ذرا تھوڑا سا ہو ہے ٹائم لیتا ہے اور ساتھ ہی میں نے چکن آلو اور مٹر بنانے تھے اور بچوں کے ساتھ فرمائش دیلے فرائز بنا دیں اس کے لئے جو ہے وہ میں نے فرائز بنانا شروع کر دیا تھے اچھا میرے بچے بہت شوق سے فرائز نہیں کھاتے بہت فرائز لور نہیں ہے کوئی مہینے میں ایک آدھی دفعہ جو ہے وہ فرمائش کرتے ہیں اور مجھے بھی پتہ نہیں مجھے کیوں آلو کی بنیوی چیزیں بہت اچھی نہیں لگتی حالانکہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آلو جو ہے وہ ٹیسٹ لیسی سبزی ہے اور مطلب لوگ کیوں اتنا شوق سے کھاتے ہیں حالانکہ اللہ کی بنائیوی سب چیزوں میں بہت فائدہ ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے خیر جو ہے سیرت اور احمد انہیں دونوں نے فرمائش کی تھی اور میرے ہسپنٹ جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں یعنی ان کے گھر میں تو آلو کا بہت زیادہ اسمال تھا ہر سالن میں آلو ایون کے رائس میں آلو اور کٹلٹس بہت بنتے ہیں آلو کے تو وہ جو ہے سارے شوق سے کھاتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ آلو اتنا آلو کا استعمال یہ تھوڑے فیٹی بھی ہوتا ہے آپ کو بتا ہے فیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے سارے فرائز بنا لیا تھے انیویز اور ساتھ ہی کورن فلور اوپر تھوڑا سا سپرنگ کیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے کرنچی ہوتا ہے آپ چاہے تو اس پہ میدہ بھی لگا سکتے ہیں چارٹ مسالہ ڈالا آپ چاہے تو سیمپل اس پہ جو ہے وہ بلیک پیپر اور سالٹ بھی ڈال کے اس کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں تھوڑا سا اور میں سمٹائمز یہ کرتی ہوں جو نوڈلز کا مسالہ ہوتا ہے آپ نوڈلز کا مسالہ بھی اس کے اوپر سپرنگل کر سکتے ہیں اس سے بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے پین کو ہیٹ کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اپنے جو ہے پیاز لسنے درک کو ویٹ لگا کہ تھوڑا سا یعنی ٹینڈر کر لیا تھا یہ ذرا نروم ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کا مسالہ بڑا اچھا بنتا ہے اور اس کے اندر پھر میں نے جو ہے وہ لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ایک چمچ اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد آپ کو پتہ ہے اس میں چکن کو فرائر کرنا ہے یہ جی ہیٹیڈ آئل میں ہم نے ڈالے تھے فرائز اور یہ بڑے ہی مزے کے بنے تھے دل کرتا ہے لیکن بہت ریئر میرا دل کرتا ہے کبھی بلکل کھانے کو میرا بہت روز روز اس طرح کی چیزیں کھانے کو دل نہیں کرتا خاص طور پر آلو سے بنی چیزیں یہ بچوں کے شوق لگتے ہیں بس مجھے تو یہاں بھی میں نے چکن ڈال دیا تھا میں دراصل میری کوششی ہوتی ہے کہ میں ہر چیز میں تھوڑا سا چکن ڈال لیا کروں کیونکہ تو ایک اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے سبزیوں میں بھی اور شوربہ بنے تو اس کے اندر بھی اور بچے بھی ذرا تھوڑا سا شوق سکھا لیتے ہیں کیونکہ احمد جو ہے نا وہ بڑا چوزیس ہے وہ جلدی سے کوئی چیز اس کو سبزی نہیں پسند کوئی بھی اس کو پسند ہے اس کو مٹن پسند ہے اور مٹن ان کے بابا کو نہیں پسند اور اس کو پسند ہے کہ جی اس طرح کی چکن مسالہ ٹائپ اس طرح کی چیزیں وہ بڑا شوق سکھاتا ہے ادربائز اس کو ویجیٹیبلز اتنی ہے ٹریک نہیں کرتی اور دال کو تو دیکھ کے اس کا مو بن جاتا ہے پتہ نہیں کیوں حالانکہ میں اتنی دال لور ہوں مجھے ہر طرح کی دال بہت پسند ہے اور سیرت بھی شوق سے کھاتی ہے اور میں ہر طرح کی سبزی بھی کھا لیتی ہوں سوائے گوبی کے سبزی بھی مجھے ساری بہت اچھی لگتی ہیں اور بس اس لئے میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا چکن دال کے سالن جو ہے وہ تھوڑا ٹیسٹی بن رہا ہے چکن ہی بچتا ہے پیچھے اور بیف سو ایسے کوئی نہیں کھاتا اور مٹن جو ہے وہ میں کم کم بناتی ہوں بہت نہیں بناتی کیمہ ضرور بنا لیتی ہوں اور یہ جی اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مسالے کو بھونا پھر چکن کو تو میں پہلے ہی فرائے کر چکی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو بھون بھون کے آپ کو بتا ہے اس کی سمیل چلی رہا تھی اور جتنا اچھا بھونتا ہے بہت ہی مزے کا سالن بنتا ہے یہاں پہ میں نے ڈال دیئے تھے حالو اور مٹر اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پھر سے بھونیں گے پھر سے بھونائی کرنے کے بعد اس میں ہم اس کا شوربہ بنائیں گے وہاں پہ میرے فرائیز تیار ہو رہے ہیں فرائیز جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ تھے تو میں نے ہاف ہاف کر کے فرائے کر لیا تھے بچوں کو دینے کے لئے ساتھ یہاں پہ میری سسٹر آ گئی تھی ان کے جو ہے وہ میں نے پیچھے میری جو ہیلپر تھی وہ فریزر کا جو ہے وہ صفائی کا کر رہی تھی لیکن وہ برف اتنی زیادہ جمع ہوئی تھی کہ اس کو ایک تو سارا دن پہلے لگیا اس کو گھولے رکھا دوسرا پھر اس میں گرم پانی ڈالنا پڑا دو تین دفعہ تو مجھے پتہ نہیں عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب فریزر میں گرم پانی ڈالنا بالکل مجھے تو یہ کسی نے بتایا تھا کہ جی گرم پانی ڈالیں تو برف فورن ملٹ ہو جاتی ہے تو بس اسی طرح سے اس کو نکال لیں کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ برف بہت زیادہ جمع ہوئی تھی میں پتہ نہیں کیوں میرے فریزر میں بہت برف جمتی ہے گرمیوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے فرائز خیر بچوں کے تیار ہو گئے تھے یا میں نے ان کو بھیجوا دیا تھے آدھے پہلے بھیجوا دیا تھے آدھے بعد میں بھیجوا دیا یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے شوربہ بھی جو ہے وہ تقریبا میں بہت شوربہ نہیں اتارتی پانی جیسا وہ بالکل ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے بس اتنا ہو کہ جو ہے وہ اچھا لگے آپ کا سالن یعنی کھایا جا سکے یہاں پہ بھی مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے پانی کو خوش کر لیا سارا اتنا یعنی خوش کیا کہ وہ تھوڑا ٹھکی ٹھکی سا شوربہ اچھا لگتا ہے تو اس کے اوپر پہ میں نے گارنشنگ کر دیا اس پہ میں نے دھنیا ڈال دیا پہلے میں نے ڈالا تھا تو سوری میکی کا تھوڑا سا پاوڈر اس کے بعد دھنیا ڈال دیا تھا یہ میری اولاد جو ہے احمد وغیرہ فرائز کھا کے بیٹے تھے اور یہ مجھے کوئی اپنی سٹوری سنا رہا تھا سائیکلنگ نیچے کرنے جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے چھوٹ بھی لگ جاتی ہے لونہ جو ہے وہ ان کے ساتھ روم میں یہ ایک سائیڈ پہ اس کو میں نے بوائل چکن رکھا ہوتا ہے اور ایک سائیڈ پہ اس کی کیٹ فوڈ ہوتی ہے جو اس کا دل کرتا ہے جس ٹائم دل کرتا ہے یہ ایز ایٹ اس بھرا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ تو یہ ماشاءاللہ کھا لیتی ہے اس کو کبھی بھی نہیں اس طرح رکھا کے خود ڈالنی پڑے یہ جی فریزر کی بات کی لوک ہے یہ الحمدللہ بلکل صاف ہو گیا تھا اب اس میں میں نے اپنی چیزیں رکھنی تھی ٹھیک ہے اور شکر ہے کہ یہ صاف ہو گیا سارا دن کے بعد بہت محنت سے صاف ہوتا ہے تو فریزر کا میں نے ابھی یہ سوچا کہ ٹائم لی اس کو صاف کر لینا چاہیے زیادہ برف جمنے نہیں دینی چاہیے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے لائک کریں شیئر کریں اپنے خیال رکی گلافت